جہاں دوستو ویلکم بیک تو ٹیوب ٹاک دوستو ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی بہت سارا کانٹنٹ او ٹی ٹی اور سینما میں ریلیز ہونے جا رہا ہے جس کی پوری اپ ڈیٹ آپ کو اب اسی ویڈیو ملنے والی ہے تو ویڈیو کو سکپ مت کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا تک کیونکہ ایسی اپ ڈیٹ میں آپ کے لئے ہمیشہ لے کر آتا رہتا ہوں اور ابھی تک اگر آپ نے میرے انسٹاگرام پہ مجھے فالو نہیں کیا ہے تو وہاں مجھے فالو کر لیں کیونکہ وہاں پر یہ لسٹ بھی بنا کر میں پروپر طریقے سے پروائیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس لسٹ کو بار بار ریفر کر کے اپنے ویگ کی پلاننگ کر سکیں تو آئیے دوستو پھر بینا کوئی دیری کیا اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو exactly بتاتے ہیں کہ اگلے آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو شروعات کرتے ہیں پہلے 15th January کی جو ریلیز ہو چکی ہیں جہاں بڑا ریلیز ہوا ہے The Last of Us جو کی ایک نئی سروائیور سیریز ہے جسے Disney Hot Star پہ ریلیز کیا گیا ہے اور دوستو اس سیریز کو صرف انگلش لانگویج میں ریلیز کیا گیا ہے اور ویکلی اس کے ایک اپیسوڈ کو ریلیز کیا جائے گا یعنی ابھی آپ پچھلا اپیسوڈ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اگلے ہفتے 22 جنوری کو آپ کو اس کا نیا اپیسوڈ دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ وارا لارو مکیم یہ ایک تمیل مووی ہے جسے تمیل اور ہنڈی لانگویج میں نیٹفلکس کے پلاٹ فارم پہ آلیڈی ریلیز کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ اسطیتو یہ ایک شورٹ فلم ہے جسے Disney Hot Star پہ ریلیز کیا گیا ہے 15 جنوری سے اور Mayor of Kingstown کا سیزن 2 جو کی ایک Paramount Original Crime Thriller ڈراما سیریز ہے اسے دوستو اب انگلیش لانگویج میں 15 جنوری سے ریلیز کر دیا گیا ہے Paramount Plus کے پلاٹ فارم پہ اب بات کرتے ہیں 17 جنوری یعنی آج کی ریلیزز کی تو دوستو The Woman King جو کی 2022 کی ایک historical epic drama فلم ہے اسے اب Amazon Prime Video Store US میں Tamil انگلیش اور ہنڈی لانگویج میں rental basis پہ ریلیز کر دیا گیا یعنی بہت ہی جلد اب آپ کو یہ انڈیا کے rental store پر بھی دیکھنے کو مل جائے لیکن فلال اسے صرف US میں ریلیز کیا گیا ہے اسی کے ساتھ Shutter یہ ایک Horror Mystery Thriller مووی ہے جسے Netflix کے پلاٹ فارم پہ اب ریلیز کر دیا گیا ہے اور اب آپ اسے جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ایک بہت ہی اچھی ریٹنگ ہے اسی کے ساتھ Hunt for the Indian Mujahideen یہ 2023 کی ایک Crime ڈاکیو سیریز ہے جسے Disney Plus کے پلاٹ فارم پہ ریلیز کیا گیا ہے ہنڈی لینگویج میں اور Hunt for the Indian Mujahideen کو اب آپ انڈیا میں ہنڈی لینگویج میں دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ بلم ہاؤس والوں کی There is Something Wrong with the Children جو کی ایک Original American Supernatural Horror Thriller دراما فلم ہے اسے VOD اور Digital HD میں انگلیش لینگویج میں 17th جانوری سے ریلیز کر دیا گیا ہے اور بہت ہی جلد اسے MGM کے OTT پلاٹ فارم پہ بھی ریلیز کر دیا جائے گا لیکن صرف انگلیش لینگویج میں اب بات کرو گر 19th جانوری کی تو بڑا ریلیز ہے Kappa جو کی پرثویرات سکومارن کی 2022 کی ایک action drama فلم ہے اور اسے دوستو 19th جانوری کو Netflix پلاٹ فارم پہ ملیالم لینگویج میں ریلیز کیا جائے گا اور mostly اس کے Hindi ڈبڈ کو بھی ریلیز کیا جائے گا لیکن ابھی تک اس کی کنفرم اپڈیٹ نہیں ہے لیکن Kappa مووی کو فیلال ملیالم لینگویج میں انگلیش سب ٹائٹلز کے ساتھ آپ 19th جانوری سے دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ جھانسی کا سیزن 2 جو کی ہوت سٹار سپیشل تیلگو لینگویج کرائیم تھریلر ریونج ڈراما سیریز اسے دوسنوں ڈسنی ہوت سٹار پہ ہندی تیلگو تمیل کنڑا ملیالم اور بینگولی مراتھی سبھی لینگویج میں ایک ساتھ 19th جانوری کو ریلیز کیا جائے گا اور جھانسی کا سیزن 1 جو ہے آج سے چار مہینے پہلے already ڈسنی ہوت سٹار پہ ریلیز ہو چکا ہے اسی کے ساتھ The 90's Show یہ ایک کومیڈی ڈراما سیریز جسے Netflix کے پلاٹ فارم پہ سرف انگریش لینگویج میں 19th جانوری سے ریلیز کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں 28th جانوری کی جہاں پہلے بات کر لیتے ہیں OTT موویز کی تو چھتری والی جو کی ایک اپکمنگ Z5 انڈی ہنڈی لینگویج کومیڈی ڈراما فلم ہے جس کی لیڈ میں Rakul پیت سنگ سمیت ویاس اور ستیش کاشک آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اسے دوستوں Z5 کے پلاٹ فارم پہ ہنڈی لینگویج میں 20 جنوری سے ریلیز کر دیا جائے گا لیکن بڑا ریلیز ہے Mission Majnu جو ایک اپ کمیر نیٹ فلیجنل ہنڈی لینگویج سپائے دراما فلم ہے جس کی لیڈ میں آپ سدھارت ملوترہ رشمی کا مندانہ پرمیت سیٹی شریب بھاشمی اور کمون مشرا دیکھنے کو ملیں گے اور یہ دوستوں پریمیر کرے گی نیٹ فلیجنل ہنڈی انگلیش اور کورین لینگویج میں 20 جنوری سے ریلیز کیا جائے اور اس کا plot 22nd سنچوری کے اوپر بیز ہے جہاں پر فیوچر میں کچھ کلائمیٹ چینجز کے وضائے سے ارث کو جینے لائک نہیں چھوڑا ہے اور humans اب man made shelters کے بیچ میں رہتے ہیں اور آپس میں کس طریقے سے وہاں پر لڑتے ہیں یہ آپ کو جنگی فلم میں دیکھنے کو ملے گا جو کی نیٹ فلکس پر ریلیز ہوگی دوستو 20 جنوری سے ہنڈی لائنگویج میں اسی کے ساتھ ساتھ درائیور جمونہ جو ایک تمیل ایکشن ثریلر مووی ہے اسے تمیل اور تیلگو لائنگویج میں آہا کے پلاٹ فارم پر 28 جنوری کو ریلیز کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ 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 سکن ان فلیمز یہ ایک سپانش پولیٹیکل میسٹری ترلر دراما فلم ہے جو وی آر اوٹی ٹی ویڈیو پر ریلیز ہونے جا رہی ہے ہندی تمیل تیلگو اور سپانش لائنگویج میں 20 جنوری سے اب بات کرتے ہیں 20 جنوری کی ویب سیریز کی تو ATM ایک 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 دراما سیریز ہے اسے دوستو تیلگو اور تمیل لائنگویج میں ATM سیریز کو Z5 پر ریلیز کیا جائے 20 جنوری سے اسی کے ساتھ ایک ڈاکیو سیریز جو کہانی ہے کچھ کلٹ فلم میکرز کی اور کہانی بتائے آپ کو چھوٹے چھوٹے حصوں کی جس نام ہے سینما مرتے دم تک ایک ڈاکیو سیریز ہے جسے Amazon Prime ویڈیو کے پلات فارم پر 20 جنوری چانٹی ٹاؤن جو کی ایک Netflix crime drama سیریز ہے اسے انگلیش لینگویج میں Netflix بھی 20 جنوری سے ریلیز کیا جائے گا اور The Legend of Vox Makina سیزن 2 یہ ایک انیمیشن سیریز جسے Amazon Prime پلات فارم پر ریلیز کیا جائے گا اور اس سیزن 1 آلیڈ سیزن 2 آپ کو 20 جنوری سے دیکھ نکو میلے گا انگلیش لینگویج میں اور دوستو اس کے ساتھ Valkyria Chronicles جو ایک Japanese Military Drama سیریز ہے اسے دوستو ہندی لینگویج میں Zee Cafe کے پلات فارم پر 20 جنوری سے ریلیز کیا جائے گا دوستو 20 جنوری کے تو بڑا ریلیز ہے دھماکا مووی جو روی تیجا کی ایک action comedy تیلگو فلم ہے اور دوستو اسے Netflix پر 22 جنوری کو پریمیر کیا جائے گا اس این OTT ریلیز لیکن فلحال اسے تیلگو میں ریلیز کیا جائے گا اس کے ہندی ایک انفرمیشن نہیں لیکن Netflix آج کل سب چیزیں ہندی میں بھی ریلیز کر رہا ہے تو ہم صرف hopefully یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہندی میں بھی ریلیز ہو جائے لیکن دھماکہ 22 جنوری کو Netflix پر ریلیز ہو جائے گی اس کے ساتھ 22 جنوری کو world television premiere مرونے جار مراثی مووی کا جس کا نام ہے دھک 2 اور دھک 2 مراثی مووی 22 جنوری کو آپ کو مووی ریلی بھی ریلی موسیقی